چینے جی ہمارا کیمپ جو ہے نا فائنلی بلکل جو ہے نا سیٹ ہو چکا ہے مجھے یار سیفٹی کا جو سامان تھا نا وہ تو میں نے گاڑی میں لگ بیا اب یہاں اگر کوئی چیت آگیا تو میں کیا کروں او بھائی پنگا ہو گیا وہ دیکھو وہ دیکھو ہے سائیکل چھوڑتا ہوں السلام علیکم ویلکم بیک ٹون اتر بلوک کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سائیں ٹک ٹاک ہیں مزے میں یار مطلب صبح کا یہ جو منظر میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے نا سارے پیسے ہی حصول ہو گئے تو سب سے پہلے ویلوگ سٹارٹ کریں گے ہم اس ویو کے ساتھ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں پھر ویو دکھاؤں گا چلے جی اب تیار ہو جائیں آپ لوگوں کو وی آئی پی سیٹ اپ والا ویو دکھانے کے لیے ہم لوگ آگئے ہیں آئے 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 بھائی یہ ویو چیک کریں سارے پیسے اسی ویو کے مطلب گھنا جنگل ہو آپ پہاڑی کے اوپر ہوں اور یہاں پہ آپ بیٹھے ہوں آرام سے ناشتہ کر رہے ہوں آہ 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 مزہ آ جاتا یہ دیکھیں اسی ویو کو انجوائے کرنے کے لیے اسی سکون کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے یا پہلے آپ کے بھائی نے سوچا تھا کہ ناشتہ جو ہے نا ہم لوگ کئی باہر جا کے کریں گے لیکن گھر یہ ویو دیکھیں آپ یہ مطلب یار یہ منظر چیک کریں نا مطلب نیچے بار بی کیو کی بھی جگہ ہے اور نیچے بڑا راستہ جا رہا ہے جنگل کی طرف جا رہا ہے چلیں اس کو بھی بعد میں ایکسپلوڈ کریں گے لیکن فیلال جو ہے نا چھٹکی اٹھکی بجاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناشتہ آ سکتا ہے یا نہیں وان ٹو ٹری ارے بھائی ناشتہ آ گیا چھٹکی بجاتے کے ساتھ ہی کتنے دو پراتھے آئے اتفاق سے یہ دیکھیں بھائی دو پراتھے آگئے انڈا آگیا چھائے آگئی اور یہ کیا آگیا چینی آگئی اس کے ساتھ بھائی یہ چیک کریں کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے نا کہ یہ دیکھیں چھائے میں سے دھوا نکل رہا ہے اور ویو دیکھیں کتنا پیارا ہے سبردست آج ہے آج ہے آپ سب لوگ بھی آج ہے ہمارے ساتھ ناشتہ کریں چلیں فران بھائی اب اسی طرح مزے لے لیں گے یا پیئیں گے بھی اس کو آج ہے آج ہے بیٹھیں چلیں جی آپ بالکل بھی انتظار نہیں ہو رہے ٹھیک ہے جی اب جو ہے نا پراتھے کا نوالہ یہ ویو کو انجوائی کرتے کرتے جو ہے نا ہم لوگ انڈے کے ساتھ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگیا بھائی پہلا نوالہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے مزہ ہی آگیا کل آپ جو ہے نا رات کو چائے کے ہوتل پر رکھیں صحیح نا فوق کے اندر اس وقت کتنی مشکل ہوگی آپ بھی یہ سوچیں کہ میں کہاں آگے پھس گیا اور آج کی صبح دیکھیں ہے نا وی آئی بھی سٹ اپ ہوگے انجوائی کر رہے ہیں نا آئے 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 یہ ہوئی نا بات چلیں جی ناشتہ رشتہ کر لیا ہم نے نپٹا دیا ٹھیک ہے جی ابھی جو ہے نا ایپل کاٹتے ہیں ایپل اے دے کیپس ڈاکٹر آگے صحیح ہے تو اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا فرام بھائی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں آپ لوگوں کو لے کے تو بھی فائنل یہ ہوا سین کہ آج ہم اوپر جائیں گے نتھیا گلی کی طرف وہاں پہ جو ہے نا ان کو بندلوں کے ساتھ ملنے کا بڑا شوق ہے ویڈیو میں آپ نے ہمیشہ دیکھا تھا انہوں نے کہا آپ کیوں گاڑی میں بیٹھ کے کھانا کھلاتے ہیں میں جاؤں گا گاڑی کے باہر اور گاڑی کے باہر جا کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا کھلائیں گے نا بس آئی ہے ڈن ہو گیا تو یہ جو ہے نا ایک صحیح شگل ہونے والا ہے اس کے بعد ہم کوئی اچھی پیاری سی جگہ ڈھونتے ہیں اور وہاں پہ کیمپنگ کا سین کرتے ہیں آجائیں گاڑی کی پارکنگ دیکھ رہے ہیں مطلب آپ کے بھائی نے کیسی وی آئی بھی پارکنگ کی ہے چلیں جی اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ہماری سائیکل بلکل سیف اینڈ ساؤن یہاں پہ کھڑی بھی ہے کیونکہ جہاں ہم رکے ہیں نا وہاں کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی ڈالے میں چھوڑ دو سارا سامان گاڑی تو تھنڈی ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسوحی ہیٹر تو چلا دو ابھی جو ہے نا واقعی ہیٹر چلانے کی ضرورت ہے ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سقر لنا حذا وما کنا لہو مکرینین و انہا الہا ربینا لمنگلیبون جی فران بھائی کیا کہتے ہیں ان خوبصورت راستوں کو دیکھ کے میں تو سوچنا ہوں کراچی جاؤں نہیں سکتا ہے نا یہی پہ رہ جائے نا ہائے 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 یہی پہاڑوں میں گھر ہو اور یہی پہ بندہ رہے کیا بات ہے نیچر کے قریب اور فران بھائی آپ نے نوٹ کیا رات میں ہم نے یہ سارے نظاریں مس کر دی اور میں یہی ویٹ کر رہا تھا کہ بس صبح ہو اور ہم نکلیں اور بس انجوائے کریں بھائی دنیاوی کاموں میں فٹیگوں سے بندہ نکل کے یہاں پہ آ جائے ایک دو دن بھی رکے نا منٹلی ریلیکس ہو جاتا ہے بلکل اس خاموشی کے اندر آہا کیا خوبصورت بھیو ہے سکھان اللہ اور یہاں پہ دیکھیں یہ رنگ برنگ کی جو شالیں ہیں چادریں بیچ رہے ہوتے ہیں اس سے خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور یہاں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ بچوں کے رنگ برنگی ڈریس اور خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پہ ٹورس پولس والے کھڑے ہوئے تھے میں گیا اتر کے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا راستہ بتائیں جہاں پہ ہم گاڑی لے کے جنگل میں اتر سکیں اور وہاں پہ ہم اپنا کھیمہ میں لگا سکیں اور وہاں پہ پبلک نہیں ہو جائے گا تو انہوں نے ایک کلومیٹر کے بعد ایک راستہ بتائیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے فران بھائی دیکھیں اب تیار ہو جائیں ہم جنگل کی طرف جارے ہیں گھنے جنگل میں جہاں پہ چیتے بھی اکثر آ جاتے ہیں میں بیوی بچو ہالا ہوں نہیں تو میں نہیں ہوں بیوی بچو ہالا چاہے جی اب ہم لوگ سڑک سے نیچے ہوتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک خفیہ راستہ ہے ہوئے 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 گاڑی پوئی ٹیڑی ہو گئی ہے دیکھیں یہاں پہ اب کوئی جو ہے نا مسئلہ نہ ہو بس سمجھ رہے ہیں مسئلے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوتا کہ گیر متعلقہ افراد کا آنا منع ہے سمجھ رہے ہیں تو ہم اگر کوئی روکے گا بھی نا تو ہم بول دیں گے بھائی ہم تھوڑی دیر کے لیے آئیں بس ہم یار تھوڑا سا کھیما شما لگائیں گے چلے جائیں گے لیکن ایسی جگہوں پہ زیادہ چیتے آتے ہیں بھائی جان میں مزاق نہیں کر رہا ہوں صحیح ہے میں ایسی جگہوں پہ میں گاڑی سے بھائی نہیں نکلوں گا گاڑی سے بھائی مجھے چیتے سے ملنا ہے یہ دیکھیں راستہ دیکھ رہے ہیں یہی ایڈونچالا راستہ چاہیئے تو آپ کے بھائی کو یار ہوئے 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 سبردست ہو گیا سبردست ہو گیا یہ کہاں جا رہے ہو بھائی تو صحیح نا یہی تو ہوتا ہے گرے گی گاڑی کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ہوئے 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 دیکھیں کتنا پدلا سا راستہ ہے یہاں سے دکھاؤں آپ لوگا یہ دیکھیں ہوئے ہوئے یہ دیکھیں چلے مصابی میں تو جن دیکھیں گاڑی مصابی نہیں یہاں میں جا رہا ہوں میرے ارادے مضبوط ہیں میں نے جانا یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ راستہ ہیں بہت ہی پدلا ایسا کانکریٹ راستہ بنا ہوئے میرے ارادے کمزور ہو گئے تھا نہیں میرے ارادے جانا سٹرونگ ہے بہت زیادہ اور میں تو یہ سوچا ہوں کہ اگر آگے یو ٹرن لینے کی جگہ نہیں ہوئی تو یہ پورا راستہ مجھے جانا ریورس میں لے کے آنا پڑے گا سیریسلی ریورس میں یا فران بھائی کو تو ہم نے ہنڈل کر لیا تھا لیکن ایک بندہ آگیا جو کہ یہاں کا لوکل تھا جس کا گھر میں ایک حال سے یہی پہ نیچے تھا اس نے بولا کہ نیچے آپ کو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ آپ گاڑی لگا سکیں کیونکہ یہ راستہ بہت پتلا ہے اور یہاں سے جو ایک سر گاڑیاں آنا جانا کرتی ہیں تو آپ کے لیے پراپر جگہ نہیں ہے کیمپنگ کرنے کی تو آپ کوئی اور جگہ پہ چلے جائیں تو اب جو اینا ہم نے گاڑی بڑی مشکل سے گھما لیا اور اب ہم واپس اوپر کی طرف جا رہے ہیں بھئی اب جو اینا فائنلی ہم لوگ ایک خطرناک قسم کے راستے پہ آ گئے ہیں جس پہ پولس والے نے کہا کہ یہاں پہ جنگلی جانور اور یہ سائی چیزوں کا اپنے دیان رکھنا ہے مطبع اپنی حفاظت خود کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم لوگ آ گئے ہیں لیکن جو اینا گاڑی لگانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے مطلب یہ ابینڈنڈ روڈ ہے مطلب یہاں پہ آنا جانا کسی کا نہیں ہے زیادہ پیور جنگل ہے لیکن گاڑی لگانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے اس میں ادھر کوئی آتا بھی ہے ادھر کوئی بھی نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اکثر جگہوں پہ کارنرز پہ جانا گیٹ بنے ہوئے ہیں اندر جنگل میں جانے گئے اور وہ سارے گیٹس کے اوپر جانا تالے لگے ہیں مطلب یہ بلکل ابینڈنڈ ہے دیکھ رہے ہیں آپ سنناٹا یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے اور اس پولس سالے نے مطلب یہ بات دو بار بولی کہ دیکھیں جنگلی جانور یہاں پہ ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے یار کیمپنگ کے لیے جگہ ڈھونتے دھونتے پھر ہم لوگ ایک گاؤں کے راستے پہ آگئے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی گھر بناوا ہے لیکن view چیک کر رہے ہیں یار ایسی کوئی جگہ چاہیے گاڑی لگانے کے لیے لیکن ابھی میں یہاں سے جانا فیلال ٹرن کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ سارے گھر ہی گھر بنے میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں سکون سے گاڑی لگا سکوں یار ایک جگہ نظر آئی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس دروازے کو کھول دوں یہ دیکھیں یہ بڑا کوئی ایڈونچرس راستہ ہے اور اس کے اوپر جائے نا یہ دیکھیں تار باندی لیے انہوں نے یہ تار باندی لیے فران بھئی یہ تار کھولیں یہ تار کھولیں یہ گاڑی سے باہر نہیں آ رہا بندہ اتنا ڈر رہا ہے فران میں میں جا رہا ہوں اندر آپ جائے ہیں یہ بند کر کے جائے یار یہ اب میں یہ سوچا ہوں کہ کوئی وجہ ہوگی تب ہی ان لوگوں نے یہاں پہ تار باندہ ہوگا ہے نا کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ لوگ ذرا کومنٹ کریں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے ورنہ اتنا خوبصورت راستہ کس کا دل کرے گا بند کرنے کا چلے بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سلپرز اتار لیں اور میں نے ساکس پہن لی اور اب بس میں جوتے پہن رہا ہوں ٹھیک ہے جی لان بھائی یہ والا ٹرپ ہمارا ختم ہوگا پھر اگلا ایڈونچر کہاں کریں گے بھائی ابھی جو ہے نا ایک بندہ یہاں سے گزر رہا تھا اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی اگر یہ دروازہ ہم کھول کے اندر چلے جائیں تو اس نے بولا کہ اندر تو جاؤ گے لیکن واپس باہر نہیں آو گے اتنا بول کے چلا گیا فران بھائی کیا وجہ ہو سکتی ہے میں تو اس سے ہی چلا جاؤں گا بھی یار یہ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی چیتا بھی تا ہو یا ہو سکتا ہے دیکھیں کیونکہ انہوں نے ہر جگہ سے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جانور بہار نہ آسکے یہاں پہ ہو سکتا ہے یا کوئی سین نہ یا تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہانٹڈ جگہ ہو واللہ علم اچھا ابھی جو ہے نا ہم نے گاڑی وہاں پہ کیا کیا ہے کہ پارک کر دی ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم جو ہے نا تھوڑا سا جائزہ لینے سہی ہے کہ بھائی اور کوئی اچھی ہے اگر پیاری جگہ ہم کو ملتی ہے تو ہم وہاں پہ گاڑی لگا کے وہاں پہ کیمپ شیمپ لگائیں گے اور تھوڑا سا جو نا ایکسپلور کریں گے جگہوں کو اور پھر تھوڑی سی سائیکلنگ بھی کریں گے اچھا لگ رہے کہ چیتا آگیا اپن پیدل چلنے ہیں اگر آگیا تو آپ کیا کریں گے بھائی جان حفاظت کا سامان ہمارے پاس الحمدللہ ہے سب سے بڑی ذات حفاظت کرنے والی اللہ کی ہے لیکن جو سیفٹی پریکوشنز ہوتی ہیں وہ ہم نے لیو ہی ہیں الحمدللہ چلنے بھائی ہمیں ایک اچھی جگہ مل گئی ہے بلکل ہم نے جنگل کے ساتھ ہی گاڑی کو پارٹ کر دیا ہے سائیکل فائنلی دو دن بعد ہماری جنگلے سے باہر آگئی ہے سائیکل بھی کرتے ہیں ابھی ہم اور اس کے علاوہ جنگل ابھی ہم لوگ ٹینٹ لگانے جا رہے ہیں ڈالے کے اندر ٹھیک ہے پیار ہو جائیں آپ کو یہ ہم نے اپنا ٹینٹ سارا کھول دینا ہے اور یہ آٹومیٹک ٹینٹ ہے اس کے اندر زیادہ کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے چلنے جی کیمپ ہم نے جو ہے گاڑی کے اندر لگا لیا ہے لوکیشن دیکھیں یار فران بھائی جو نیت کر کے ہم نکلے تھے ہو گیا نا کام علم دلہ مینت تھی راستہ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا کیونکہ ہر جگہ اب ہوتل چھوٹل بن گئے نیچر والا جو سین ہے نا وہ بہت کمی رہی ہے تو علم دلہ ہمیں ایک میلی گیا سین یہ چیک کریں بھائی پیٹل مارنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی ہے یہ بھائی سلوپ ہے اور ہم جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں ہمیشہ سے آپ کے بھائی کا یہ بھی شوق تھا کہ میں جنگل کے اندر جو ہے نا سائیکلنگ کروں اور آج الحمدللہ یہ شوق بھی پورا ہو گیا یہ اتنے مزے سے میں اتر تو نہ ہوں چڑھنے میں میری حالت خراب ہونے والی ہے یہاں اگر کوئی چیت آگیا تو میں کیا کروں اوہ بھائی پنگا ہو گیا وہ دیکھیں وہ دیکھیں ایر پاس چنگلی سوہ ہے سائیکل چھوڑتا ہوں سائیکل چھوڑتا ہوں بھاگتا ہوں ایسا نہ ہو اگر یہ آگیا نا تو مسئلہ ہو جائے گا میں نے اپنی گن جو آنا کاری میں رکھتی ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ وائل بور بولتے ہیں اس کو وائل بور سائیکل چھوڑ کے میں کیوں آیا ہوں کیوں آیا ہوں نہیں نہیں شیر نہیں ہے وائل بور ہے ایک میں سب کے بھائی نے جو نا سیفٹی کے سامانہ پر ساتھ اٹھا لیا وہ اوپر سے مجھے جب اس نے دیکھا نا وہ بھاگا میں اس راستے سے بھاگا وہ اوپر اوپر آیا پیچھے میں نے ایک دوبارے دیکھا سب اس کو ابھی وہ یہی کہیں ہوگا میں نے اتیادی طور پر اٹھا لیا اللہ نہ کرے آج آئے سامنے دو ہم اپنی حفاظت کر سکے اور باقی جانا سائیکل میں نے وہی پر شہوڑ دی تھی اپنی کیونکہ اگر وہ آ جاتا نا تو آپ کے بھائی کا کیا ہو جاتا وی آئی پی سٹ اپ I don't know یہ انسانوں پر اٹاک کرتے یا نہیں کرتے لیکن بھاگا تو تھا تو میں نے فرطا سیف سائٹ ہم جانا گاڑی سے جا کے جانا وہ لے آتے پھٹا بھر ایسا نہ لینے کے دینے پڑ جائیں تو یہ ہماری سائیکل اس کو اٹھاتے ہیں اور چیتا بھی تھا چیتا بھی یہ ہے شیر بھی یہ ہے اور جنگلی یہ جو ہوتا ہے وائل بور بولتے نا اس کو جنگلی سوار کو تو یہ کبھی یہاں پر انسانوں پر اٹک کیا ہے اس نے یہ جو ادھر ابھی آپ نے دیکھے ہیں اس نے کیا ہے اچھا اٹک کیا ہے اس نے یہ گاؤں میں بھی بہت چلے گئے جنگل میں تھوڑے ہیں نیچے زیادہ ہیں نیچے زیادہ ہیں گاؤں کے آبادی میں ہیں آبادی میں ہیں اچھا اور یہاں پر کم ہے جی جی ادھر کم ہے گاؤں میں ایک دو آدمیوں کو یہ اٹک کر چکے ہیں ایک بکری تھی اتنی سی اچھا بکری کو مارا ہے بلگول مارے دیکھتے ہوئے چار پانچ تھے ایک سکر نہیں لگایا اس کو تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں اگر نظر آ جائے اس کو ماریں بھی پھر بھی مسیبت ہے اس کو پیدر چھوڑیں آہ یہ بھی ہے اس کو پھر کھڑا کھوڑ کے اس میں دفنا دیتے ہیں دفنا دیتے ہیں پھر یہ اکمہ بزنی ہے اس کو ہی دیر مار دیں کیا پھر کھڑا ادھر زیادر کھوڑنا دیں یہ بہت مشکل ہے یہ ابھی گاؤں میں کوئی آدمی نہ سبجی لگا سکتا ہے نہ کوئی مکہ ہی لگا سکتا ہے یہ نقصان پہنچا ہے اس کو سارا کھوڑا کھوڑا سکتا ہے اچھا اس بجے سے کوئی نہیں لگا اور کہ گاؤں میں کوئی دیکھ لے تو پھر گولی مار دیتے ہیں اس کو بعض لوگ مارتے ہیں لیکن وہ مار کے بھی پھر اچھا اس کو ٹھکانے لگانا مشکل ہے اس کے لیے بڑا کھڑا کو دے نہیں تو پھر یہ پھر یہ پرندے اگر کھائیں یہ بھی اسی طرح ہو جائیں گے اور آخری چیتا کب آیا ہے یہاں پہ چیتا تو ہم نے نہیں دیکھا اچھا لیکن بعد لوگوں نے دیکھا ہے اچھا یہ مطلب کیا بتا کس ٹائم رات کو زیادہ آتے ہوں گے چلیں جی اب ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ کون کون سے جانور ہیں گاؤں والوں نے بتا دیا تو آپ جانا ہم توڑا سے الیٹ رہیں گے لیکن سائیکلنگ کرنے کے لیے آئے تو کریں گے نا تھوڑی بہت سائیکلنگ اور کچھ ابھی کھاپا شاپا کریں گے کیونکہ سلوپ کے اور تو آپ کو بہت ہے نہیں آسانی سے سائیکل چلا گیا چڑھائی کے بحالت خراب ہو گئی ہے جی فران بھائی دیکھ لیا آپ نے بھی دیکھا نا آپ نے اب رات کو ہم نے یہی پہ کیمپنگ کرنی ہے فران بھائی بلکل پیچھے بلکل پیچھے یہ دیں گے بھائی آپ کے بھائی نے تو یہاں پہ تکیہ لگا دیا ٹھیک ہے جی آپ جو ہے نا کھہمے کے اندھا آرام سے ہم بیٹھیں گے چل کریں گے اور ویو دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جنگل کا ویو ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں آئے ہائے ہائے ہے فریش فروٹس ہم نے جانا کار دی ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظارہ انجوائے کریں اور فروٹ کھرائیں بسم اللہ مانیں گے مصرح بھائی بی آئی بی پوپسیکل ادھر کھولنے آپ میں ادھر کھولنے آپ میں ادھر کھولنے لیکن ادھر سوچے شیر اور چیتہ آئیں گے ویو پوپسیکل لینے کے لئے انسان تو نہیں آئیں گے فرآن میں کینو لے نا کینو مصرح بھائی 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 Verse میں اگرہ رہی ہیں یہ نیچے اتر رہے ہیں آرے تینشن نہیں ہے دیکھیں وہ جیسے ہی آپ کے اوپر آئے گا نا میں نے یہی سے اس کو جانا شوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا بھائی لیٹ رہا ہے بھائی اور جیسے ہی لیٹا ہوں تو یہ دیکھیں آہ کیا صاف ستھرا آسمان ہے ہلکے پھلکے بادل ہیں لمبے لمبے درکت ہیں چڑیاؤں کی آوازیں ہیں سکون کی نیند کرتے ہیں تھوڑی دیر پران بھائی میں تو تھوڑی دیر سو رہا ہوں آجوان اندر ہی آجو اتنی جگہ ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے کو اچھا لگ رہے گی ابھی آنے ہی والے نیشن پران بھائی کوئی ڈر بیڑی ہی ہے پران بھائی کیا اکیلے اکیلے چپس کھا رہے ہیں ہمیں چپس کی آواز آئی ہم اٹھ کے باہر ہی آگئے ہمارے فیورٹ چپس ہیں ہمیں اچھے رکھتے ہیں بسم اللہ مالی اس جگہ پہ تو جو ہے نا کچھ بھی کہا رہے مزہ ڈبل ہی ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ جانماز بچھا لی نماز کی تیاری کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم لوگ کھیزیں یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ میں نے فران بھائی کو منکی والے سپورٹ پر بھی لے کے جانا ہے ہاں میں ان کی بچھت نہیں کروانا چاہ رہا ہم منکی کو کھانا کھلوائیں گے ان کے ہاتھوں سے فران بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ اگر ٹائگر یہ چیتا ہے اس کو پتا تو نہیں چلے میں ادھر بیٹھا ہو وہ پہلے آئے گا یہ تو اورنج کلر کا کچھ پہنا ہو پہلے اس کو اٹیک کرو یا فران بھائی میرا دل پتا ہے کیا جا رہا ہے رات کو ہم یہ ہی گزارتے ہیں نہیں سر میرا دل بلکل نہیں چاہ رہا ہے ایدر گزارتے ہیں بھائی تو آپ اندر گاڑی کے اندر سو جائیں میں یہاں سو جاؤں گا مصرح ہوتل میں پیسے ویسے دی ہے ایدر کیا سہولت تھوڑی پانی آلے بھائی دیکھیں واشیون کا سیٹ اپ ہمارے پاس ہے صحیح وہ میں سارا کچھ وی آئی پی بنا دوں گا آپ کو بلکل بہترین واشیون بنا دوں گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ سائیکل لے ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان لے آتے ہیں صحیح اور بڑا موز آئے گا نہیں سر ہوتل میں بی آئی پی سیٹ اپ ہے سر آلے یار آپ یہ چیز چیتے سے ڈر لگ رہا ہے سر تو میرا جاننے والا کھل ہوئی ہے یار ایک بات بتائیں ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز ہے کھانے پینے کا پانی واش روم اور پہ حفاظتی انتظام بھی ہے سب کچھ ہے پھر کیا ٹینشن جس چیز کے لیے آپ کا بھائی کراچی سے نکلا تھا وہ یہی تھی کہ بس میں نے جنگل میں اس طرح کیمپنگ کا ماحول بنانا تھا اور تھوڑا بس سکون سے ٹائم سپنڈ کرنا تھا الحمدللہ آج وہ اچھیو ہو گیا پھل کراچی چلیں سر اتنی جلدی کیا ہے بھائی ابھی ہم آپ کو اور بھی تھوڑا بہت گمائیں گے دل تو نہیں کر رہا ہے بلکل بھی اس کیمپ کو جو ہے نا فولڈ کرنے کا لیکن بس کیا کریں ہمارے فران بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے دل میں ڈر بیٹھی ہے کیا کریں چلیں اللہ مالک ہے چلتے ہیں اس کو فولڈ چھوڑ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ نے سے ویسے کھیچا اور آپ نے اس کو بس یہ ہو گیا سین پورا دوپہر کو آئیتے شام کو جا رہے ہیں یہاں سے بہت اچھا ٹائم گزرا یہاں پہ اور ہمیشہ یاد رہے گا چلو بھائی یہاں کے شیئر چیتوں تم لوگ جہاں پہ بھی چھپے ہوئے نا کوئی مستانی آج چھل کرو نیکس ٹائم آنگا نا تم لوگوں کے ساتھ وی آئی پی ولاؤگ بناؤں گا ٹیک ہے بھائی جیسے جیسے شام ہو رہی ہے نا آہا یہ دیکھیں آر یہ بندہ کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ یاد مطلب فون پہ لگا ہے بات کر رہا ہے ایک ہاتھ سے پکڑ کے لٹکا ہوا ہے رسک لے رہے ہیں اور یہ جی نتیہ گلی کے لئے ہم لوگ آ گئے ہیں راستہ شروع ہو گیا نتیہ گلی کا بھائی ابھی جو ہے نا راستے میں سے ہم نے رکھ کے بنانا لے لی ہے یہ دیکھیں بندروں کو کھلانے کے لئے تاکہ بندروں کا وی آئی پی سیٹ اپ ہو جائے مرسل بھائی بندروں کا وی آئی پی سیٹ اپ ہو گا یا میرا وی آئی پی سیٹ اپ کر رہا ہے یہ دیکھیں بھائی 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 بھائ فرس ٹائم آپ کا بھائی بندروں والے سپورٹ پر جاؤنا گاڑی سے اتر رہے صحیح ہے دعا کیجئے گا کوئی بندر اٹیک نہ کرے آپ کو دیکھ کے بہت ہمت ہو گئی نا آپ کو آپ کو دیکھ کے بہت ہمت ہو گئی سب سے زیادہ یہی ڈر رہے تھے چلیں جی آگئے ہیں ہم لوگ باہر بائچن ان کو کٹے گا تو نہیں نا ہاتھ میں دو ہاتھ میں دو ہاتھ میں دو ہاتھ میں دو فران ہاتھ میں دینا پھیکنا نہیں ہے فران بھائی فران بھائی ادھر آئے فران بھائی ہاتھ میں دے دیکھیں سکون کے ساتھ دو فران سکون کے در ہو نہیں فران دے کو دنیا دے گی تم کو نہیں اس کو دو وہ مانگ رہے ہیں آپ اس کو یہ شروع کریں دیں آہستہ سے دیں پھیکنا نہیں فران بھائی ویری گوڈ بہت اچھے بندر ہیں یہاں کے وہ ریڈ والے کو دیں بڑا خطرناگ لگ رہا ہے فران بھائی پھیکنا نہیں فران بھائی 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 بچے والی کو دینا بھائی بچے والی کا سکتا ہے کئی بچے والی یہ ساری بچے والی ہے یہ دونو والا بچہ پیتا ہے ان کا دو اچھا اچھا جی اچھا یہ فیڈنگ مطلب ہیں یہ اس کی ایوی ہے یہ پہلے لیتی ہے پھر اس کو لینے دیتی اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بچہ لٹکا ہوا ہے اس کے پاس وہ دیکھیں کتنا چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے وندہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ دیکھیں وہ ان کی امی لگ رہی ہے اب دیکھیں بچہ جائے희 اوپر چڑ کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں helpfulا کسیัن کریں آپ موبیلین ک 건강 میرے بچے یہ لات fast basta یہ لاتそ dimension یہ لات very good یہ لات另外 یہ لات プ co pit vip setup اس которого یہ کالا کینگ آیا因為 یہ تو بہت ہی بڑا ہے بندر یار کان بیٹھا بھائی اچھا 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 یہ لگا ہے ایک اور بھی لے لو یہ بڑی 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 یہ دیر سو بندر کا گروہ ہے یہ دیر سو بندروں کا گروہ ہے وہ جو آ رہا ہے شولٹر میں بیٹھتا ہے ہمیں اپنے شولٹر پہ نہیں بٹھا لہا بھائی وہ بڑا والا گروہ آ گیا تھا رہا ہے اس سے پہلے ہم لوگ جانا گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گئیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کتنے بندر ہیں یہ دیکھیں انہوں startup سامنے پوری جانا ان کی فوج ہے وہ دیکھیں ان پہ اور وہ دیکھیں اوپر چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اوپر بیٹھے ہیں وہ دیکھیں وہاں پہ اور یہ اور بھی بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں ایک ساتھ اٹیک بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی یہ لوگ وہ دیکھیں سامنے بھی وہ دیکھیں بھاگ رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ ہے وہ خطرناک والا گروہ صحیح جی اور اس کو کھلایا ہے اس نے کھانا بھائی اب جوئی نا ہم لوگ اپنے روم میں آگئے ہیں اور ویو چیک کریں آپ لوگ مغرب کا ٹائم بلکل ہونے والا ہے اور ہم نے بتا ہے بھی کیا منگوالی ہے ہلکیل کی بھوک لگ رہی تھی نا یہ دیکھیں بھائی آہا پکوڑے چائے چائے تو آپ کا بھائی نہیں پیتا لیکن پکوڑے بہت ہی بھیتری لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ہی کرسپی کرسپی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی بسم اللہ اتنے کوئی زبردست پکوڑے ہیں میں کیا بتاؤں یہ دیکھیں ولوگ ہمارا اسٹارٹ بھی گرمہ گرم چائے پہ ہوا تھا اور افتدام بھی گرمہ گرم چائے پہ ہو رہا ہے آج کا ولوگ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا فل آف انٹرٹینمنٹ پل آف ایڈوینچرس ولوگ تھا اگر بھائی کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیگا کل کے ولوگ میں ملتے ہیں اسلام علیکم